تین سو سال پرانے دروازے لگے میں اے یہ دیکھیں کیا بنا ہوا ہے ایک سو پانچ سال پرانی دکان ہے ادھر اسے لے کے اور وہاں تک یہ جام ہو جاتے ہیں مزہ آگیا یا کلفی 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 اے یہ لکھو گیا مینگو کلفی مینگو کے اندر ہم کہیں بھئی چاوڑی بزار بھئی چاوڑی بزار میں انٹر ہو چکے ہیں ساری رنٹنگ پریس بوٹس کی شاپ یہ دیکھیں کیلکولیٹر مل رہے ہیں یہ سائیکل رکشہ اس پہ بھی ٹرافک جام ہوئی ہے ٹرافک کو آپ نے ہلکے میں نہیں لے رہا یہ اگر ٹرافک رکشہ ہے تو یہاں جام نہیں ہو سکتی یہاں بھی بھی جام ہوگی گاڑیوں ہاں اگر نہیں بھی ہوں گی تو یہ بھی پھج جائے گا آگے آگے جانے ہیں نا سالو میں چل رہا ہوں پیدا لاؤ اسی روڈ پہ ہوں گا اسی روڈ پہ یہ دیکھو بھئیہ پسادی آئے جانے دو جانے دو جانے دو جان دے ہو جان دے ہو جان دے ہو جان دے ہو وہ دیکھیں گاڑی آگئی ہے گاڑی پتہ نہیں یہاں پہ الاؤ ہے کے نہیں تو ہم چلتے ہیں ہم پیدل ہی چل پڑے اچھا یہ کوئی بائیک کھڑی کر گیا ہے بندہ یہ بندہ کوئی روڈ پہ بائیک کھڑی کر گیا ہے تو چابڑی بزار کو جی پروپر انجوائے کرنے کے لیے جو حسل بسل تھی ٹرافک جیم تھی میں نے سوچا کیوں نہ پیدل جایا جائے تاکہ اس کا بہت ہی اچھا ایکسپیرینس کیا جائے اور کچھ جگہ پہ تو میں نے ٹرافک بھی کلیئر کروائی بہت ہی اچھا لگا ٹرافک جام ہوئی بھی ہے رکشہ کی ساری تو کوشش کرتے ہیں کرواتے ہیں کچھ گاڑیاں میں نے بھی کرائی ہے جان دے جان دے جان دے یہ گاڑیاں جو ہے نا انجو میں سے رکھی ہوئی ہے سائیکل رکشے سے نہیں رکھی ہوئی ہے اور جو غلط پارکنگ ہوئی بھی تھے دیکھ سکتے ہیں آپ چھوڑی بزار میں انٹری ہے وہ بڑی ڈبر دست ہوئی ہے ہماری ٹرافک جام سے جانے دو یہ رکشہ چھوٹا ہے پیکپ بڑی ہے یہ دیکھیں رکشہ چھوٹا ہے پیچھے پیکپ بڑی ہے یہ سہی ہے جانے دیں تو بھائی ٹوڑی بزار میں جا رہے ہیں دلیاں دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں چلنے کا مزہ ہی اپنا ہے چھوڑی چھوڑی دکانے بہاتے ہیں آپ کو کیا ویو ہے اور آئی ویو کیا ہے یہ دیکھو بھائی ہے تو یہ بھائی کوئی مسجد ہے یہ دیکھیں پتلی پتلی گلیوں میں لوٹن کلچے والی گلی بڑی فیمس ہے یہ بھائی چھوٹا ہے یہ ہے تو یہ کونسی تھی سبتہ ساگی سبتہ ساگی اچھا یہ لوٹن کلچے والی گلی آگیا یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے گھا ہے یہ دیکھو ایسے پرانے لاہور جیسے کیا بات ہے یہ وہ ہیں کارڈ شایڈ بیچ ہے آورڈر پر بنوائیں کیا بات یہ بھائی حویلی دیکھیں یہ حویلی بھی بنی ہوئی ہے لوٹن کلچے والی گلی میں جا رہے ہیں ہم انجوائے کر رہے ہیں تو آج ہم اول ڈلی کے اس بہت ہی فیمس بزار کی سیر کریں گے اور مینوائل پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بھائی تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو نظر آتی رہیں اور آپ شب کی محبتوں کا پیار کھا بہت بہت شکریہ چھوٹی 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 دکانیں ہیں لیکن بڑی ہیں یہ پرانی پرانی ہے یہ چھوٹی سی گلی میں دکانیں اگر یہ دیکھیں کیا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں ایسا انہوں نے کوئی انٹرنس بنائی بھی ہے اندر لوگ بھی بیٹھے ہیں پتہ نہیں کیا ہے یہ اچھا 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 ایسی انٹرنس ہے تو فائنلی جی ہم جس ہسٹورک لوٹن کلچے والے پر آ چکے ہیں اور میں بہت ہی ایکسائٹیڈ تھا یہ کھانے کے لیے تو بھائی اس طرح ان کی کلچے بنتے ہیں اور طویب ہیں اور یہ پتہ نہیں کسی اس کو دیکھتے ہیں کیا چیزیں باغ کری رہے ہیں تو یہاں پہنچ کے جو میں نے ایک اور چیز نوٹس کی کہ بہت ہی سمپل سا سیٹ اپ تھا سادہ سا سیٹ اپ تھا لیکن یہ بہت فیمس تھے اور آپ کو کہیں سے یہ فیل نہیں ہوتا کہ آپ اتنی سو سال سے زیادہ پرانی ایک شاپ پہ آگئے ہیں لوگوں کا پیار اور محبت ان کے لیے بہت تھا شاید وہ سادگی میں ہی چھپا ہوا تھا تو یہ میرے لیے کلچے کا ایک نیا ہی کانسیپت تھا کیونکہ پاکستان میں لاہور میں جو کلچے بنتے ہیں وہ تلوں والے نان ہوتے ہیں بسیکلی اس طرح کے نان کو ہم کلچے نہیں کہتے وہاں پہ تو یہ میرے لیے بلکل ہی ایک نیا ایکسپیلینس تھا کیا چیزیں ہمچور یہ بھائی ہمچور ڈال رہے ہیں یہ چھولے کلچے ہیں اور یہ ان کا نمک ہے کیا بھائی تو بھائی لوٹن بھائی کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ اتنے سال بعد بھی اور میں بلکل نیا تھا وہاں پہ وہ اس طرح ہر چیز بیان کر رہے تھے جیسے میں کوئی ان کا بہت ہی پرانا دوست ہوں تو ہیٹس آف جی بہت ہی ان کا بہت ہی زبردست سرویس لو بھائی یہ بڑی مشکلوں سے ملے ہیں وہاں سے چالیس روپیکے ہیں تو کوئی بھی کھا سکتا ہے افور کر سکتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی تو کلچے والی لوٹن کلچے ہیں لیکن بیسکلی زیادہ یہ چھولے دے رہے ہیں تو کلچے تو آپ سمجھیں برائے نامی ہیں تو ہم کھاتے ہیں یہ بھائی کلچہ ہے تو مجھے لگا وہ تندور والے کلچے ہوں گے جیسے خمیلی روٹیاں ہوتی ہیں لیکن یہ ایسا پوری نمہ کوئی کلچہ لیکن گھی میں نہیں ہے طبعہ پر بنا ہوا ہے آپ نے دیکھا یہ تو اس کو کھاتے ہیں اچھا ان کی سپیشیلیٹی یہ ہے کالے نمک کے ساتھ دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں پہلی دفعہ کھا رہے ہیں یہ اور کالے نمک کے ساتھ کیسا لگتا ہے دہتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں بھائی ان کی جو کنسسٹینسی ہے کنسسٹینسی ہے دیکھیں بڑے تھک سے آئے یہ اور جس طرح انہوں نے دو تین مسالے ڈالیں اور گرم گرم دیکھیں کیسے اس میں سے یہ دھوا نہیں کر رہا ہے تو جو دو چانے انہوں نے مسالے ڈالیں دیکھتے ہیں بھائی انہوں نے کیا ٹیسٹ آتا ہے ساتھ چمچ بھی رکھ لیا ہے تاکہ اگر انہوں نے پورا نہ آئے تو آپ چمچ بھی لگا کے کھا لیں بھائے یار مدد آ رہے یہ دو سپائسی سا ہے کیونکہ جو ہم نے بینگلون میں ٹرائے کیے تھے یا دوسری جگہ پہ وہاں پہ اتنے سپائسی نہیں تھے آل دو میں نے کہا مسالہ کم رکھنا تو یہ ساتھ اس طرح بھی کھا سکتے ہیں بڑا گرم ہے بھائی نو راوڈ ڈیار دیکھ رہے میں مجھے نہیں نگ رہا تھا اتنے مجھے دار ہوں گے آپ سمجھ رہے اتنا فیمس کیسے ہے بھائی یہ بندہ یہ تو چالیس رو پہ کے ہیں تو ہر بندہ فوڈ کر سکتا ہے پتلی پتلی گلیاں گرم گرم کلچے اور یہ چھولے کیا باتا ہے بھائیہ تیاری کر رہے ہیں ٹار پانچ چھمبر کیسے آکھیں یہ بھائیہ دو کارہ نمہ یہ ہوتی ہے تیاری پہلے ہی تیار ہاں تیار ہے کہ مہار تیار ہو تو ضب دس یار بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا آج ہمارا چوڑی بزار میں کوشش کرتے ہیں کہ اونر سے تھوڑی سی بات کریں اور پھر آپ کو لپاتے ہیں یار یہ اگر ان کلچے نہ بھی ہوں جس کو یہ کلچے کہہ رہے ہیں ہماری جبان میں وہ کلچے نہیں ہے تو آپ یہ چمچے سے بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ہے یہ چھوٹا چنہ دیکھیں دیسی چنہ یوز کیا ہوا ہے چھوٹا ہے اور بہت اچھی طرح گلے میں پرفیکٹ انہوں نے وہ جو سارا کیا ہوا ہے مسالے سارے ڈار گئے کوئی چیز ایکسٹرا نہیں لگ رہی ہے آپ پھوک مارے گا زیادہ گرہ ویری گوڑیا مزا آگیا ہے تو بھائی یہ لوٹن کلچے والا ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے اور ان کا پتہ کرتے ہیں تھوڑی سی کیا ہسٹری ہے بھائی یہ بڑے بیزی تھے بات نہیں ہو سکی میں پوچھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں اچھا بھائی تو اب بھی تھوڑا سا ریش یہاں پہ اتنا زیادہ نہیں ہے ورنہ یہاں لائن میں لگنا پڑتا ہے تو آپ کو بتاتا چلو ایک سو پانت سار پرانی دپان ہے ایک سو پانت سار تو میبھی جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں جو کھا رہے ہیں تو ان سے اجازت لی ہے ہم نے تو ان کو ڈسٹرپ کرتے ہیں سر جی کیا لیں آپ کے بڑیا بھائی سر جی تھوڑا بتائیں گے اس کے بارے میں آپ کو معاشرہ جس طرح نظر بھی نہیں اٹھا رہے ہیں کہ ٹائم گیسٹ ہو جائے گا بھائی ہم تو بچ پن سے چھولے کھا رہے ہیں بچ پن سے ہاں جی یہ تو دکان جنہوں نے کھولیے پہلے یہاں ان کا پیچھے پھڑ لگتا تھا دکان کے بہار اور صبح رہے چھے بجے سے آن لائن لگ جاتی ہے چھے بجے سے سب سورے ہوتے ہیں ہاں اور ان کی دکان صبح میں رکھل پانچ بجے کے قریباً کھل جاتی ہے کیا بات ابھی تو آج کل تو پانچ بجے سورج بھی نہیں صحیح چاہتی دکان کھل جاتی ہے اور لوگاگ آنا فروع ہو جاتے ہیں اور سندے کو تو یہاں یہ اتنا رفت رہتا ہے کہ یہ گلی ادھر سے لے کے اور وہاں تک یہ جام ہو جاتی ہے کیا بات ہے تو دیکھ رہے آپ کتنی مشہور ہیں ہم گلی لکھی ہیں پھر ابھی آئے ہیں بلکل بلکل آپ لکھی ہیں اور ہم بچپن سے چھولے کھا رہے ہیں سر کیا نام آتا ہے؟ میرا رام نریس مدگتا رام نریس سر دیکھ آپ لوکل ہی ہیں ہمیں میں لوکل ہی ہی ہماری رہائی فر یہ وہ لوگ ہیں بھئی جنہوں نے اس علیے کا کلچر جو ہے اور ہم جیسے لوگوں کو موقع ملتے آتے ہیں اور اصل پرانی دلی دیکھتے ہیں سر بہت شکریہ آپ کا تینک تو بھئی اسے ایک سو پانچ سال پرانی دکان میں کھا کے مزہ آگیا یا اور اتنے لائٹ تھے کلچے اور جس طرح وہ چنے اور ان کا مکسر تھا میں تو چمچے سے بھی کھا جاؤں لیکن یہ جو خوبصورتی ہے اس جگہ کی دکان ویسی رکھی ہوئی ہے جیسے ایک سو پانچ سال پہلی تھی پہلے ان کی وہاں تھی اب یہاں پہ آگئی ہے چھوٹی دکان ہے صبح پانچ بجے اٹھتے ہیں بارہ بجے تک سب مکھ جاتا ہے تو بھئی اب ہم کھانے جا رہے ہیں بہت ہی پرانی آئس کریم کی شاپ پہ جو کہ اول ڈلی میں بہت ہی فیمس ہے اور اس کا رستہ بھی بہت اچھا تھا اول ڈلی کی گلیوں سے تو بھئی کہیں سے بھی جائیں تو ایک الگ ہی رائب آتی تھی آپ کو اور ایک الگ ہی دنیا نظر آتی تھی تو بھئی ہم پہنچ گئے ہیں the one and only کورے مال کورے مال اچھا یہ نام ہے بیسیکلی تو کیا بات ہے بھئی اچھا تو آپ سر جی ان کے اونر ہیں ان کے بیٹے ہیں کورے مال جی کے نوتے ہیں باتیجے ہیں باتیجے ہیں فیملی ممبری تو تھوڑا ہسٹری بتائیں اس کی تقریبا سو سال پرانی دکان ہے کیا تاریخ ہے اس کی بتائیں ذرا اتحاس انیس جیرو سیکھ سے چل لی ہے اچھا یہ جو سامنے کورے مال ہیں کورے مال جی انہوں نے یہ برانے شروع کیا تھا اچھا اچھا یہ چوتھی پیڑی ان کی چل لی ہے چوتھی پیڑی ہے بھئی ہم ابھی کافی لکھی ہیں ان جگہوں پہ جا رہے ہیں ورنہ یہاں گھنٹا گھنٹا ویٹ کرنا پڑتا ہے پیسے بڑھ کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کلفی 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 ایسا ہی ہے بھئی ایسا ہی ہے نمبر لگاتے ہیں کیا بھائی ہے سب سے فیمس کون سی آپ کی ویسے تو فیمس ہیں سیزن کے حساب سے سٹیپڈ میں مہنگو جالب مہنگو میں بنام والی بھی کوئی ہے فیلال سیزن جو ہوس میں اورنج اور انار فیلال کا سیزن میں اوریجنل کون سی ہے جو پرانی ہے جو ایک ہوتا نا سادہ جو ہوتی ہے کیسری پسٹا کیسری پسٹا ایک دے دو جا کیسری پسٹا جس طرح فریزر میں انہوں نے رکھی ہوئی ہے اچھا یہ کیا مہنگو کے اندر ہی ٹالی بھی بھئی ہے یہ سٹیپ کلفی ہے سر ارے یہ لیکو بھئی ریال فروٹ کے اندر ہیں اوپے بھائی یہ دیکھو یہ جیسے مہنگو کے اندر کیسر پسٹا ہے پہلی دفع دیکھئی ہے مہنگو کلفی مہنگو کے اندر کیسر پسٹا ارے واہ اورینج ہے جی اورینج کے اندر اورینج کا یہ جوس ہوگا اورجنل اور کریم مکس ہوگا کیا بات کیا بات انار کے اندر انار بھی ہے انار کے اندر انار کا ہوا یہ تو ہم دنیا میں کتنی جگہ پھرے ہیں لیکن یہ چیز پہلی دفع دیکھئی ہے یہ گوابہ امرود امرود کے اندر امرود یہ سیب سیب کا سیب کیا بات کیا بات تو مجھے آپ کیسری پسٹا والا دیں جو سادہ ہے جو کس سے پسٹا ہے موسیقی موسیقی واؤہ سے çりک بھی یہ بھی سپیشل ہے بھائی ہم نے دنیا میں دبائی میں سری لنکا میں کہاں کہاں ایسکریم میں نہیں کھائیں یہ دیکھیں ایک ایسکریم تو یہ کب سے ایسکریم ہے یہ شروعات سے ہی چلیں اس طرح دیتے ہیں آپ کا طریقہ ہی ہے یہ ہی طریقہ ہے بھائی تو بھائی آئسکریم توڑ کے بھی دیتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا توڑنی پڑے آپ یہ دیکھیں بڑی زبردست لگا ہے یہ کیسری پیشتہ کیسری پیشتہ ربڑی ہمارے تو کیسری بھولتے ہیں پرجو میں اسے زافران یا سناو ہے زافران بتائیے گا اگر میں کریکٹ ہوں تو یہ کھاتے ہیں بھئی بڑی دون آئے ہیں ان کی کلفی کھانے ابھی یہاں پر چوتھی پیڈی بیٹھی ہوئی ہے بلکہ ان کی پانچویں پیڈی بھنگالی مارکیٹ میں دکان بھولی ہے دو چھ سال ہوئی ہے بھنگالی مارکیٹ میں اوز خاص میں پھولی ہے وہ پانچویں پیڈی وہی سماغ گئی ہے بھئی اگر آپ کلفی کے شوقین ہیں کلفا کلفی ربڑی یہ آپ کیا بات ہے اس میں بنگالی مارکیٹ اوز خاص جو ہماری دکانے ہیں وہاں پر فلودہ بھی ساتھ فلودہ بھی ہے یہاں نہیں ہے یہاں نہیں رکھ فلودہ ہوتا وہ بھی ٹیکس چیز کرتے ہیں تو بھئی کیا ہی بات ہے بنگالی مارکیٹ کناٹ پلیس میں تو کناٹ پلیس بھی میں جانا ہے وہاں پہ لازمی آپ کا جائیں گے آؤٹر کے اوپر آؤٹر کے اوپر آؤٹر کے اوپر آؤٹر کے اوپر ہاں میں نے سنا ہے وہاں سرکل بنے میں آؤٹر کے اوپر کعادہ آؤٹر ہے اس کے بغل میں ٹھیک ہے بھئی لازمی جائیں گے اور اس کا بھی ڈالیں گے بہت عالی اچھا بھئی ہم آئیس ٹیم کھا رہے تھے مجھے مجھے کے یہ اتنا پرانا آئیس ٹیم کے یہ ریکھا ہے تاہت ہی گھر آئیس ٹیم کے یہ کتنے پرانی دروازے یہ دیواریں یہ نقش و نگار آپ دیکھ سکتے ہیں کتا بھائی نظر ہی نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تین سو سال پرانے تین سو سال پرانے دروازے لگے ہیں ابھی بھی مضبوطی سے کھڑے ہیں پرانی دلی ملکل پرانے لاہور کی طرح ہی لگے گا چا بھائی امیدہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے ہوگی جب بھی پرانی دلی کے آس پاس آئیں تو یہ کورے مال مون لال کل فی لازمی ٹرائے کریں تینکیو سال جی بہت شکریہ اپنا اور آس پاس والوں کو خیال رکھیں موشی بھائی کا خیال رکھیں سائننگ آف موشی بھائی کا خیال رکھیں سال جی بہت شکریہ